اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں احمد نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل تو اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حضر ہوں یہ میرے پاس ایک موبائل فون ہے جس کا مسئلہ آ رہا ہے چارجنگ ایرر کا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو چارجنگ لگایا ہوا ہے تو چارجنگ میں نے نکال کے اب دوبارہ سے لگا دیا ہے تو اب دیکھتے ہیں ایک کچھ دیر میں یہاں پہ چارجنگ ایرر کا پرابلم آتا ہے تو پہلے میں نے کافی سارے مسئلہ سال بھی کی ہیں لیکن ویڈیوز ایسے مسئلہ پر نہیں بنائی تو یہ ویڈیوز میں بنا رہا ہوں میں نے سوچا یہ ویڈیوز بھی دوستوں کو دیکھنی چاہیے اور دوستوں کو اچھی معلومات ملے گی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں چارجنگ ایرر کا پرابلم آ رہا ہے تو اس کا فینلی سلوشن میں آپ کو بتاؤں گا کر کے بھی دکھاؤں گا تو اس کا فینلی سلوشن یہ ہے کہ اس کا زیادہ تر سو میں سے نائنٹی پرسنٹ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا چارجنگ آئی سی کا ہی پرابلم ہوتا ہے اس میں اور کوئی پرابلم بھی نہیں ہوتا بعض اوقات چارجنگ بیس کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے لیکن چارجنگ بیس کا پرابلم بہت کم آتا ہے تقریباً تیس چالیس پرسنٹ آپ کیا سکتے ہیں لیکن زیادہ چارجنگ بیس کا پروبلم میں ہوتا ہے صرف آئی سی کا ہی پروبلم ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں نے اس کو چارجنگ لگایا ہوا ہے تو اب جو ہے والٹیج چیک کرتا ہوں والٹیج اس میں بہت کم آ رہے ہیں یہاں پہ تین اشاریہ سیون پوائنٹ میں آنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ آئے جائے تو کوئی حج نہیں ہے لیکن یہ تقریباً دو پوائنٹ نہیں آ رہے بورے تو والٹیج کم ہونے کی وجہ سے چارجنگ ایرر کا پروبلم ہوتا ہے میں اس کو کھول لیتا ہوں جلدی سے کھولنے کے بعد جو ہے آپ کو دکھاتا ہوں اس کا چارجنگ ایسی سب سے پہلے چارجنگ ایسی بتاؤں گا یہ کونسی ہوتی ہے یہاں پہ آپ نے تھوڑا غور سے دیکھنا ہے یہ جو میموری کارڈ کا جو یہاں پہ جیک لگا ہوا ہے اس کے نیچے سے میں جہاں پہ ڈیوزر لگایا یہاں پہ یہاں پہ چارجنگ ایسی لگا ہوتا ہے تو اس بٹن والے پیڈ کو آپ نے اتار دینا ہے اس کو آپ نے نہیں لگانا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں آپ کے پاس ایک مدربورڈ ہونا چاہیے جو کہ میرے پاس پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ کا ہی ہے تو اس سے میں چارجنگ ایسی اتاروں گا اس کا بھی یہ لگا ہوا ہے تو اس سے اتار کے میں اس پہ لگا دوں گا تو یہ بلکل ایزی طریقہ اس میں کوئی زیادہ پروضم بھی نہیں ہوگی اور آپ کے پاس اس کے ساتھ کا مدربورڈ نہیں ہے تو آپ نے ایسی کو دیکھنا ہے ایسی اس کے ساتھ کا ہوگا تو پھر بھی لگ سکتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے ساتھ میں جو آپ کا موبائل فون جو خراب ہے اس کے ساتھ کا مدربورڈ ہونا چاہیے یہ ضروری نہیں ہے ایسی چارجنگ ایسی کے اندر صرف دو سائز آتے ہیں ایک یہ چھوٹے والا ہوتا ہے اس کے اندر پوائنٹ ہوتے ہیں اور دوسرا تھوڑا بڑا ہوتا ہے اس کے باہر سے پوائنٹ لگے ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے میں اب آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو پرانا بورڈ میرے پاس پڑا ہے اس سے میں نکالوں گا ایسی اور اس کو جو ہے بورڈ کو نیچے سے آپ نے ہیٹ کرنا ہے اوپر سے نکرنا ہے نیچے سے ہیٹ کریں گے تو جب سے بھی یہ مدربورڈ گرم ہو گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہیٹ ائر میں نے چلو کر دیا ہے تو ہیٹ ائر کو آپ نے اتنے استعمال کرنا ہے جتنا آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اگر زیادہ آپ اس کو چلائیں گے مطلب زیادہ ہیٹ ہوگی تو یہ آئی سی پھر خراب ہو سکتا ہے یا مدربورڈ میں بھی پرابلم آ سکتی ہے یہ ویسے خراب مدربورڈ ہے اس لیے آپ اس کو ایزی ہو کے نکال سکتے ہیں لیکن جو آپ کا صحیح بورڈ ہے اس کے اندر پرابلم بھی آ سکتی ہے لیکن آپ نے تھوڑا اتیاز سے چلانا ہے ہیٹ گن کا تھوڑا کم استعمال کرنا ہے مطلب ہیٹ بہت کم کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے فرنڈز اس کا جو ہے آئی سی نکال دی ہے تو یہ آئی سی نکال کے میں یہاں پہ اس سیڈ پہ رکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے میرے پاس جو صحیح موبائل فون ہے جو چارجنگ ایرر کا ایشو آ رہا ہے اس موبائل فون کا ہم نے چارجنگ آئی سی نکالنا ہے تو اس کا جو ہے میں نے نیٹی سے ہیٹ کرنا ہے بلکل کم ہیٹ کرنا ہے زیادہ سے نہیں کرنا اگر آپ زیادہ ہیٹ کریں گے تو آپ کا موبائل فون ڈیڈ ہو سکتا ہے تو یہ چنس ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ اتیاز سے کریں گے تو یہ بلکل ایزی طریقہ ہے اس میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہوتی کام بھی ہو جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے آئی سی نکال دی ہے اور دوسرا آئی سی لگا رہا ہوں یہاں پہ تو آئی سی لگانے کے پاس جو ہے اب میں آپ کو چیک کراؤں گا اس کا چارجنگ کا پرابلم سول ہوا ہے یا نہیں ہوا تو آئی سی کو آپ نے نیچے سے ہیٹ کرنا ہے تھوڑا سا اور اوپر سے آئی سی کو دمانا ہے تھوڑا سا یہاں پہ آئی سی چپک جائے گا آپ کا اچھی طرح سے تو آئی سی یہاں پہ میں نے چپکا دیا ہے اس کے بعد اب میں اس کو چیک کرتا ہوں چارجنگ کا پورٹ لگا کے یہاں پہ چیک کریں گے اس کا والٹج پورا ہوا ہے یا نہیں ہوا تو ابھی بھی فرینڈز وہی مسئلہ آ رہا ہے چارجنگ کا والٹج اس میں پورا نہیں آ رہا تو ہمیں ایک بار پھر سے یہ آئی سی کو اتار کے چیک کرنا پڑے گا اس کے بعد دیکھیں گے تو آئی سی کو اب جو ہے ہم دوبارہ سے اتاریں گے دوبارہ سے اتارنے کے بعد پھر چیک کرتے ہیں اس میں اصل میں کیا ایش ہوا رہا ہے تو پھر سے دوبارہ سے آپ نے اس کو نیچے سے ہیٹ کرنا ہے ہیٹ کرنے کے بعد درمكن پہ بھی آپ نے دیکھنا ہے وہاں پہ جو ہے سکس پونٹ لگے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے پونٹ صحیح ہونے چاہیے صاف ہونے چاہیے done جنے ہونے چاہیے تو یہاں پہ فرینڈز دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہے ایک پوائنٹس done جا ہے تو یہ پوائنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پوائنٹس جو ہے یہاں پہ dmg ہے تو اس کی وجہ سے یہراق پرابلم آ رہی ہے تو سب سے پہلے جو ہے اس پوائنٹس کو ہم نے ٹھیک کرنے اور اس کے بعد جو ہے اس کا پروبلم سول ہو جائے گا تو فرنڈز آپ نے ویڈیوز کو پورا دیکھنے ویڈیوز کو لائک ضرور کرنے بہت محنت سے آپ کے لئے ویڈیوز بناتا ہوں اور چینل پر نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تو اس پوائنٹس کو آپ نے چیک کر لینے یہ پوائنٹس ورک کر رہا ہے چارجنگ بیس سے لے کر آئی سی تک تو اس پوائنٹس کو آپ نے تھوڑا سا یہاں پر کوئی چیز نکیلی چیز سے آپ اس کو کھنوچ کے اس کے بعد جو ہے تھوڑا پیسٹ لگائیں گے پیسٹ لگانے کے بعد جو ہے کابیہ کی مدد سے اس کو تھوڑا سا سولٹ کر دیں گے مطلب یہ پوائنٹس بلکل ریڈی ہو جائے گا تو یہاں پر فرنڈز میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر جو ہے کابیہ کے مدد سے اس پوائنٹس کو میں یہاں پر ریڈی کرتا ہوں یہ پوائنٹس ہمارا ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے ہمارا موبائل فون چارجنگ کرنے لگ جائے گا سو فرنڈز میں نے یہاں پر جو ہے پوائنٹس کو بلکل اوکے کر دیا ہے تو ایک بار تسلیح کر لیتے ہیں اچھی طرح سے کیونکہ کنفرم اگر آپ کا پوائنٹس ہوگا تو یہ چارجنگ کا پرابلم سول ہو جائے گا بلکل ایزی ہوتا ہے اور یہ پرابلم سول ہو جاتا ہے یہ اتنا بڑا پرابلم نہیں ہو دیا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب جو ہے اس کے پوائنٹس بلکل ٹھیک ہو گئے ہیں سو فرنڈز یہاں پر جو ہے میں نے آئی سی جو نکالی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کا پوائنٹ ڈیمج ہے تو پوائنٹ ڈیمج کی وجہ سے جو ہے یہ پرابلم آ رہی ہے تو یہ دوسرے والا جو نیو آئی سی میں لگا رہا ہوں یہاں پر وہ بلکل ٹھیک ہے جو پہلے والا آئی سی ہے مدر بورڈ کے اندر بھی پروبلم تھی اور آئی سی کے اندر بھی وہی پروبلم ہے پوائنٹ ڈیمج ہے تو اس آئی سی کو ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں کیونکہ یہ آئی سی جو ہے یہ خراب ہے یہ ویسے ٹھیک نہیں ہے اور دوسرا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے پوائنٹس بلکل ٹھیک ہیں تو مطلب یہ ورک کرے گا تو اب جو ہے اس کو دوبارہ سے ٹرائی کرتے ہیں پہلے ایک بار ہم نے لگایا تو یہ کام نہیں کر رہا تھا تو بورڈ کے اندر جو ہے وہاں پہ پوائنٹ ڈیمج تھا اس کی وجہ سے جو ہے یہ ورک نہیں کر رہا تھا تو پوائنٹس ہم نے کلیر کر دیا تو آئی سی کا بھی پوائنٹس میں نے آپ کو دیکھا ہے پہلے والا جو آئی سی لگا تھا وہ خراب ہو گیا تھا اس کا بھی پوائنٹ ڈیمج تھا تو اب جو ہے دوسرا جو آئی سی میں نے پہلے لگایا اب دوبارہ سے اب لگا رہا ہوں تو یہ آئی سی بلکل ٹھیک ہے یہ ورک کرے گا سو فرنڈز میں نے یہاں پہ جو ہے آئی سی کو لگا دیا ہے لگ بگ یہاں پہ چپ گیا ہے تو اب تھوڑا سی اس کو ہیٹ کروں گا تاکہ یہاں پہ یہ کنفرم ہو جائے تو اس کا جو ہے یہ چھ پوائنٹ لگے ہوتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتا یہ بہت جلد یہاں پہ سیدھا ہو جاتا ہے اور چپ گیا جاتا ہے تو یہ بلکل ایزی طریقہ ہے اور میں آپ کو بار بار یہ کر رہا ہوں آپ نے ہیٹ کا کم استعمال کرنا ہے اگر آپ زیادہ ہیٹ کریں گے تو آپ کا مادر بورڈ جو ہے ڈیڈ ہونے کا خطشہ ہے تو آپ نے اس چیز کو بھی تھوڑا دیان سے رکھنا ہے تو اب جو ہے یہ ہمارا آئی سی لگ چکا ہے تو میں اب چارجنگ پورٹ لگا رہا ہوں چارجنگ پورٹ لگانے کے بعد اس کا جو ہے والٹیج چیک کریں گے والٹیج چیک کرنے کے بعد فرنڈز اس کا جو ہے اگر والٹیج پورا ہو گیا ہے تو اب اس کو بیٹری وغیرہ ڈال کے اس کو میں آپ کو چیک کراؤں گا یہ چارجنگ ایرور کا سلوشن نکلے گا انشاءاللہ سو فرنڈز اس کا جو والٹیج ہے بلکل پورا آ رہا ہے اور چارجنگ کا بھی میں سے کر رہا ہوں چارجنگ کا والٹیج بھی بلکل پورا آ رہا ہے تو یہ ہمارا کام جو ہے بلکل ٹھیک ہو گیا تو اب جو ہے ایک بار پھر سے میں اس کو دیکھ لیتا ہوں والٹیج بلکل ٹھیک ہو گیا تو اب جو ہے ہم اس کو فٹ کرتے ہیں جلدی سے فٹ کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ اس کے اندر بیٹری وغیرہ لگائیں گے بیٹری لگانے کے بعد میں آپ کو چیک کریں سو فرنڈز میں نے یہاں پہ جو ہے مدربورڈ کو فکس کر دیا اس کے اندر کیسنگ کے اندر تو اب جو ہے اس کے اندر بیٹری وغیرہ ڈالتے ہیں تو بیٹری ڈالنے کے بعد اس کو اب چارج لگائیں گے چارج لگانے کے بعد اس کو ہم چیک کریں کہ اس کا پرابلم واقعی سول ہوا ہے یا نہیں ہوا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں موبائل فون چارج کرنے لگ گیا ہے تو میں اس کو آن کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے اس پہ کتنا ٹائم میں نے چارج لگایا پہلے آپ دیکھ رہے تھے اس میں تقریباً ایک منٹس کے اندر اندر پروبہ ماری تھی تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹائم اس کا غلط ہی صحیح لیکن آپ یہ سمجھ سکتے ہیں بارہ پورے ہو گئے ہیں یہاں پہ تو آپ اس پہ دو تین منٹس ایویٹ کریں گے تو ویڈیو کو میں تھوڑا سکیپ نہیں کروں گا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں آئی سی آپ کو دکھا رہا ہوں وہی والا جو پہلے اس پہ لگا ہوا تھا آپ نے تھوڑا غور سے دیکھنے کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں دوستوں کو پوائنٹس بائی پوائنٹس اور سٹیپ بائی سٹیپ سمجھاؤں تاکہ اچھی نالج ملے تو ایسا پروبلم جب بھی آپ کے پاس آئے آپ اس کو بہ آسانی ٹھیک کر سکیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا آئی سی کا جو ایک پوائنٹس ہے یہاں پہ ڈیمیج ہے تھوڑا آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ گوز سے دیکھ سکتے ہیں تو اس کا پوائنٹس جو ہے ڈیمیج ہے ڈیمیج پوائنٹس کی وجہ سے یہ پروبلم آ رہی ہے تو اب ہم چیک کرتے ہیں اس کا جو ہے یہ ایک منٹس ہو چکا ہے لیکن ہمارا موبائل فون چارج کر رہا ہے یہاں پہ چارجنگ ایرر کا پروبلم نہیں آیا لیکن اس میں پھر بھی ایک دو منٹس اور ہم بیٹ کر لیتے ہیں تو چارج ہمارا ہو رہا ہے چارجنگ ایرر کا ایشو نہیں آیا تو ایک دو منٹس کے بعد جو ہے اس کو دوبارہ سے چیک کرتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دو منٹس بھی ہو چکے ہیں اس پہ لیکن پھر بھی ماشاءاللہ یہ چارج کرنے جا رہا ہے یہ انپی چارجر کر رہا ہے اس میں کوئی پروبلم نہیں ہے تو پروبلم میں نے آپ کو بتائی تھی ہم نے بلکل ریپیر کر دیا وی آئی پی کر کے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ دو تین منٹس ہو چکے ہیں تو یہاں پہ جو ہے چارج کر رہا ہے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ویڈیو کو لائک ضرور کی ڈی اے کا چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اللہ حافظ